عزیز آنگرامی اس کے بعد سورہ النساء شروع ہوتی ہے اور سورہ النساء کی جو پہلی پہلی آیت ہے وہ دل دہلا دیتی ہے یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجالا کسیرا و نساء و اتقو اللہ اللذی تساءلون بہی والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا اے لوگو اپنے پروردگار کے تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت بڑی تعداد میں مرد اور عورت پیدا کر کے انہیں زمین پہ پھیلا دیا اور اے لوگو اللہ کے نام کی لاز اور شرم رکھو جس کا نام لے کے تم ایک دوسروں سے رشتہ مانتے ہو اور نکاح کے بندھن میں بند جاتے ہو نامحرم ہوتے ہو اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے محرم بن جاتے ہو میاں بیوی بن جاتے ہو اللہ کا نام لے کے رشتے گانٹتے ہو نکاح کرتے ہو بندھن بانتے ہو اور اس اللہ کے نام کی شرم رکھنا لاج رکھنا وفا کرنا پیار و محبت کرنا ایسا نہ ہو کہ اللہ کا نام لے کے بندھن باندھو اور پھر جفاکاری کرو بے تہذیبی کرو بے مروتی اور بدلہ حاضی کرو اور ظلم کرو اللہ کا نام لے کے ایسا کرو گے فمایہ ان اللہ کان علیکم رقیبہ یاد رکھنا اللہ تمہارا رقیب بن کے رہے گا یہ رقیب کی صفت یہیں پہ آئی ہے کہ جب نکاح کے بندھن میں تم بند جاتے ہو تو اللہ تمہارا رقیب بن جاتا ہے نگران بن جاتا ہے تمہارے دنوں کے حالات کی کھوچ لگاتا ہے اور آپ اس کے تمہارے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے